بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی و بارک وسلم جی تو بیورز امید کرتا ہوں کہ تمام سامین و ناظرین کے رمضان کریم کے روزے بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے چونکہ موسم بہت زبردست ہے ماشاءاللہ ٹھنڈک ہے اور آج میں جسے ٹاؤن کا آپ کے سامنے ریویو کرنے جا رہا ہوں حرم ویلیز کا نام ہے جی فائیو سٹار ٹاؤن پلینر ہے اس کے ڈیویلپر بھی یہ ہی ہے اور اس کی لوکیشن کی بات کر لی جائے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کی لوکیشن ہے پچاسی جہال پچاسی جہال سے اب یہ نیو رزا گارڈن اس سے بیک پہ رزا گارڈن اور جب ہم پچاسی جہال سے اٹھاسی چاکی طرف کو آتے ہیں تو رائٹ شیڈ کے اوپر آئیڈیل کنال بھی ہوئے میں ذرا کلوز کر دیتا ہوں لیفٹ شیڈ کے اوپر حرم ویلی ہے ادھر سے آئے تو رائٹ کے اوپر حرم ویلی ہے نہر کے اوپر بنتا ہے سرگوتہ شیر سے بائک کے اوپر آٹھ سے دس منٹ کی ڈرائیو ہے گاڑی کے اوپر آپ کی چار سے پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے پچاسی جہال جہال جہمیں مسجد دو جلک چاری سانو منٹ کی مصافت اور ہر طبقے کے لیے شاندار رہائشی سوسائیٹی میں آپ کو اس سوسائیٹی کا انشاءاللہ گراؤن کی اوپر بھی ویزٹ کروا دیتا ہوں جو یہاں پہ ابھی تک کی ڈویلمنٹ ہے لیٹسٹ اس سے آپ کو اگاہ کر دیں گے باقی یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں نکد اور پانچ سے سات سال کی آسان ایک سات یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی ٹاؤن ابھی تک سرگوتہ میں اتنے ٹائم فریم کے لیے جگہ آپ کو نہیں دے رہا ٹھیک ہے کس نے آپ کی جونسینہ پانچ سے سات سال کی بن جائیں گی اور یہ اس کا ٹاؤن پلین ہے بہت زبردہ ٹاؤن پلین ہے یہ میرے پاس مین روڈ ٹھیک ہے جی پچاس فٹ کا پچاسی جھال کی طرف اور ادھر سے اٹھاسی چک کی طرف یہ اس کی مین انٹرس ہوگی یہ فرنٹ کی اوپر سارے بڑے بڑے پلوٹس ہیں ٹھیک ہے جی ایک ایک کنال کی کٹنگ ہے مین کی اوپر جیلو والا اس کا آپ کمرشل ایریا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا کمرشل ایریا ایک کمرشل ایریا یہ ہے اور ایک کمرشل ایریا اس کا یہاں پہ ہے کلر سکیم کے لحاظ سے اگر ہم اس کی ڈیویجن کو دیکھتے ہیں تو ییلو میں کمرشل لائٹ بلو کے اندر ایک کنال اور اس کے بعد اس کلر کے اندر دس مرلہ کے بلکل لائٹ بلو لائٹ ٹریون پرپل کے ساتھ ساڑھے سات مرلہ لائٹ گرین کے ساتھ سات مرلہ چار مرلہ ییلو اور ریڈ جن سے نا ساڑھے تین مرلہ کے ساڑھے تین مرلہ کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹس ہیں سارے اچھا اس میں بالکل ایکزیکٹ ساڑھے تین مرلہ بھی نہیں ہے کچھ زیادہ کے بھی ہیں یہ دیکھیں کچھ یہ پلوٹس ہیں ان میں آپ دیکھیں یہ بن رہا ہے جی چار مرلہ ایک سو بارہ فٹ کا یہ بھی چار مرلہ ایک سو بارہ فٹ کا سو یہاں پہ ان کی کلر سکیم تھوڑی سی مجھے مسمیسٹ لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہیں جی تین مرلہ ایک سو نتیس مرلہ فٹ تین مرلہ ایک سو نتیس مرلہ فٹ جتنے وہ مرلہ فٹ اوپر ہوں گے وہ دیفنیلی آپ کو کچھ نہ کچھ کے لیے پی کرنا پڑے گا اور وہ کوئی اتنی ایشو کی بات نہیں ہے باقی سائز اس میں جو پانچ مرلہ کے ہمارے پاس پڑے ہیں کچھ پلوٹس یہ ہیں دیکھیں جی پانچ مرلہ کے ساتھ پانچ مرلہ سو پچھس مرلہ فٹ یہ مین راؤنڈ ووٹ سے بلکل سات میں ہے یہ اس کا گول چوک ہے بڑا زبردست ٹاؤن ہے آدھے سے زیادہ ٹاؤن جونس ہے وہ تقریباً بک چکا ہے یہ میں صرف ویسے فرضی بات نہیں کر رہا یہ آپ کو میں موقع پر جا کے جو اس کی اس وقت کی دیویلمنٹ اس کے حساب سے بھی بتا دوں گا ایک یہ اس کے اندر گراؤنڈ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سکول کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے گریب یارڈ کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے ڈسپینسر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سیوریج کے لیے ڈسپوزیبل ہے اور جو چیزیں اس سوائیٹی نے آپ کو مقتص کی ہیں مطلب یہ مسجد کی جگہ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا عمر پارک کے بلکل سات موسک کی جگہ ہے جو چیزیں اس سوائیٹی نے یہاں پہ جگہ چھوڑی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو امنٹریز چھوڑی گئی ہیں ٹاؤن کے اندر وہ انشاءاللہ پروپر اپنی جگہ کے اوپر ہی ہوں گی اس میں کسی کی سمکہ کوئی ردو بدل نہیں ہوگا لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سوسائیٹیز کے اندر مالکان بعد میں کہیں نہ کسی جگہ کام پڑھ جائے یا اگر پلوٹ کام پڑھ جائے تو اس کو زم کر لیتے ہیں ان امنٹریز کے اندر سے ساڑھے تین مرلہ چار مرلہ پانچ ساتھ ساڑھے ساتھ داس مرلہ ایک کنال کے رہشی اور کمرشل پلوٹس یہاں پہ ایویلیبل ہیں کمرشل پلوٹ کا جو سائز ہے ہمارے پاس وہ یہاں پہ آ رہا ہے جی یہ دیکھیں چودہ فوٹ اور دو سو بیالیس سکیل فٹ ٹھیک ہے جی لمبائی چڑھا اس کی آ رہی ہے ہمارے پاس جناب ساٹھ فائے بانوے بھی ہے اور پینتالیس بائے بانوے بھی ہے اور یہاں پہ جو یہ ٹوٹل کمرشل آ رہا ہے یہ بھی ہے اور اس کمرشل ایری کر سائز ہم دیکھ لیتے ہیں سینتیس فٹ دو انچ ہے ضرب چھے سٹھ فٹ تین انچ ہے چھوٹے پلوٹس بھی ہیں اور موقع کے اوپر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور باقی ساری بات بھی ہم موقع کے اوپر ہی کرتے ہیں یہ تو تھا اس کا ٹاؤن پلین لوکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے باقی ریٹیل آپ کو مزید ویڈیو کے اندر شیئر کر لیتے ہیں آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں جی تو میرے ڈیوائین پرپٹیز کے ویورز میں اس وقت آئیڈیو کنال ویو کے بالکل سامنے ہوں نہر کی اوپر کھڑا ہوں میری بیگ کے اوپر آئیڈیل کنال ویو ہے اور فرنٹ کی اوپر میرے پاس ہرم ویلی کا پروجیکٹ ہے بہت زبردست پروجیکٹ ہے نہر کے اوپر ہے یہ جو لنک روڈ ہے اٹھاسی چک بائیپاس کا اور پچاسی چک بائیپاس کا ہر مختصہ آئیڈیو کی ہمیں اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن ہو گیا اب میں آپ کو اس ٹاؤن کی اندر سے ایک دفعہ اس کا وزٹ کروا دیتا ہوں فرنٹ کے اوپر آپ کو اس ساتھ جو میں نے نقشہ میں شیئر کی ہیں کنال کے پلوٹس وہ ہیں رائٹ شیئر کے اوپر یہ مین روڈ اس کا ٹھیک ہے جی پیچاس فٹ کا اور یہاں پہ مرڈل ہوسٹیز بھی بنیں گے انکریب یہ لیف شیئر کے اوپر کمرشل ایری ہے جو کہ میں نے نقشہ کے اندر آپ کو یہیلو مارکنگ کے ساتھ واضح کی ہے اچھا اس ٹاؤن کے اندر ج سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جو ریٹ ہے نا سب سے پہلے ہم ریٹ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ریٹ کے بارے میں علم ہو جائے ریٹ اس ٹاؤن کے اندر جو ہے روڈ کے حساب سے اور ٹین پرسنٹ کورنر کا اور ٹین پرسنٹ مین روڈ کا وہ ایج ہے فیکٹر لگے گا آپ کو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ ساڑھے چار لاکھ روپے پر مرلہ اس وقت ریٹ ہے یہ دیکھیں یہ گھر بننا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے لیف شیئر کے اوپر اگر آپ یہاں پ فوریت روپے قبضہ لے کے گھر بنانا چاہیں تو ہم اس میں پوری آپ کی مدد کریں گے تعاون کریں گے اور پروپٹی آپ کے نام انتقال چڑے گی اگر آپ اس کی عادے سے زیادہ پیمٹ کرتے ہیں باقی پیمٹ کی آپ بشاک شیڈول کے ساتھ قسطیں بنا لیں وہ بھی ایویلیبل ہوگی یہ تو بات ہوگی کہ آپ کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی پلوٹ انویسٹمنٹ کے لیاز سے دیکھتے ہیں تو وہ کتنا سیف ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کے مین را� ہونو بوٹ کے پاس آگئے ہوں اور دیکھیں روڈ سارے بڑے زبردست ہیں اور بہت کم فیلنگ کے ساتھ ہے زمینی پانی میٹھا ہے یہ ان لوگ کے لیے بہترین آپشن ہے جو شہین آباد سے تعلق رکھتے ہیں فروکے سے نہانگ سے سائی وال سے سلہ والی سے یا موچی وال لنگر والا والا ایریا ان کو سوٹ کرتا ہے ان کے لیازے یہ بہت زبردست بیس اپورچنیٹی ہے کہ وہ یہاں پہ پلوٹوں میں انویسٹمنٹ کریں اور اگر میرے توسر سے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں ہیں کہ تو ٹیفن ڈیلیم کا لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرور فائدہ ہوگا یہ میرا آپ کے ساتھ دو ہے ٹھیک ہے اور پرائیس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ساڑھے چار لاکھ روپے پر مرلا اور جس میں باقی فیکٹرز لگیں گے روڈ بڑے کھلے ہیں وائیڈ کھلے روڈ ہیں گرینری ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر مسجد کا ایریا یہ رائیڈ شیڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے میرے پاس یہ میں آپ کے ساتھ کیمرہ یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس مسجد یہ جہاں جیسے پیک لگے ہیں یہ مسجد کے لیے جگہ لوٹ کی گئی ہے اور سوسائیٹی ہر لیاز سے منفرد ہے زبردست ہے اب بات کر لیتے ہیں مین بینیفٹ کی گیا آپ کو اس میں مین بینیفٹ کیا ہے سوسائیٹی ہیں تو اور بھی بہت ہیں اس میں جی آپ کو پانچ سے چھ سال کا میں ٹائم دلوا سکتا ہوں پانچ سال کا تو ان کو ہے ہی ہے چھ سال کا بھی تھا لیکن ابھی پانچ سال تک محدود کر دیا گیا ہے جیسے جیسے اس کی ڈیویلمنٹ بڑھتی جائے گی اس کے چارجز بھی زیادہ ہوتے جائیں گے تو ساڑھے چار لاکھ روپے سے مرلہ آپ کو پلوٹ ملے گا یہاں پہ میں اس وقت مین روڈ کی اوپر ہوں اٹھاسی بائی پاس کی طرف کو جا رہا ہوں تو ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ سے پر مرلہ ہے چوتھا حساب آپ کو پیمنٹ اڈوانس کریں باقی آپ کی پانچ سال کی آسان کسٹیں بن جائیں گی مزید جتنی ریلیکسیشن ہو سکی ہم ضرور کریں گے جس میں ٹھیک ہے جن لوگ کو یہ سائٹ ایزی ہے ان کے لیے بھی اور اور جو میرے انویسٹر حضرات بھائی ہیں اگر وہ بھی یہاں پہ پلوٹ زیادہ دزاد میں لیں گے تو دیفنیلی انکلی کنسیشن بھی ہوگی یہ پٹرول پمپ اور جو اس کو قریب ترین مارکیٹ لگتی ہے اس کا بھی آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں جیسے اس ڈویلمنٹ بڑھتی جائے گی اور دیکھیں پانچ سال کے اندر تو آپ کی جو آپ کی ٹوٹل ویلیو ہم آپ کے ساتھ تیہ کریں گے پانچ سال کے بعد وہ پلوٹ کی قیمت آپ کی جب تک کسٹیں پوری ہوں گی وہ ب بہت سنیری موقع ہے شاندار موقع ہے میرے ٹرسٹی ہیں یہ بندے آپ میری زبان کے اوپر ان سے پلوٹ پرچیس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتایا کہ اگر آپ میرے سو لیں گے تو دیفنیلی آپ کے لیے ریٹس اور ہوں گے اگر آپ سائٹ پہ جا کے اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کے لیے ریٹس اور ہوں گے لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں آپ کا فائدہ ہوگا اور اگر آج آپ ایک پلوٹ انویسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ بشک چھوٹے سے چھوٹا پلوٹ بھی انویسٹ کر لیتے ہیں تو وہ پانچ سال کے بعد انشاءاللہ ڈبل قیمت ہوگی اس کی یہ ایڈن لائف کا پروجیکٹ ہے آئیڈیل کنال ویو کے بلکہ سامنے آپ نے پروجیکٹ دیکھا ہے جو حرم والی جس کو ہم مینلی یہاں پہ آجا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد میٹرو سٹی آتی ہے غوث گارڈن آتا ہے اور جہاں سپر مارکٹ آتی ہے تو میرے وہ بھائی جو دیکھ رہے ہیں اپنے لیے کوئی انویسٹمنٹ پرپس سے لانگ ٹرم کے لیے بہت زبردست پروجیکٹ ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ لاؤس نہیں ہوگا فائدہ ہوگا میں یقین سے کہتا ہوں وعدہ تو نہیں کروں گا لیکن یقین سے کہتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت اچھا پروجیکٹ یہ دیکھیں یہ بھی کمرشل مارکٹ بانگی ہے رائیڈ شیٹ کی پر داری ارکم سکول ہے اور ایک یہ دیکھیں داری ارکم سکول جگہ چھوڑی گی وہ ہے میٹرو سٹ ہے پانچ چھ ٹاؤن کٹھے ایک لائن کے اندر یہاں پہ ہیں اور پانچ سال کے کسٹوں میں اندر یہ پہلا ٹاؤن ہے جی بسم اللہ کریں نمبر ڈائل کریں آپ کی شکریہ پر موجود ہے اگر آپ ملک سے ہیں ملک سے باہر آئے تو آپ میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی پروپٹی ایک اور اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تب بھی خدمت کا موقع ضرور دیجئے گا انشاءاللہ بہت کم سے چارجز کے اندر اس کی فل فلج مارکٹنگ کی جائے گی ویڈیو دکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مور ایسی زیادہ زیادہ دیلز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا یا آپ کی اور میری وجہ سے کسی اور کا بھلا ہوگا فائدہ ہوگا تو ہمیں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ